اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے تو یار آج ایک سکرین ریکارڈر ایک اچھا unlimited downloading کرنے والا سکرین ریکارڈے کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت بہترین ہے بہت آلہ ہے ٹھیک ہے آپ نے سپل گوگل میں جا کے نا آئی او بائٹ لکھنا ہے آئی او بائٹ ریکارڈر لکھنا ہے یا اس کے بعد آپ نے آئی ٹی پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئی فان لکھ پر لکھ سکتے ہیں جو یہ بتا رہا ہوں یہ ہے آئی فان ٹھیک ہے نا آپ نے آئی فان لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آئی فان والی official site سے اس کو download کر لینا ہے یہاں سے اس کو download کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی اس کی site ہے official وہاں سے بھی آپ اس کو download کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو easy لگے آپ اس کو download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا download کر لیں اس کو آسانی سے آسانی سے یہ بہت ہی easy اور بہت اچھا مطلب screen recorder ہے جس کے ذریعے آپ unlimited downloading کر سکتے ہیں اور اس کے اندر watermark بھی نہیں آئے گا اور یہ بہت ہی عالی ہے تو میرے پاس ایک already پہلے ہی مطلب اس کے سمکے screen recorder کھڑا تھا میں اس کو نہ پہلے uninstall کر لیتا ہوں تو uninstall کرنے کے بعد دوبارہ میں اس کو install کروں گا کیونکہ میں اس کو اگر install uninstall نہ کروں تو پھر اس میں تھوڑے سے issues اور کوئی مسئلہ مسئلہ آسکتے ہیں اس وجہ سے سب سے پہلے میں اس کو uninstall کروں گا تو میرا net بھی تھوڑا سا سلو چل رہا ہے تو آپ لوگوں نے mind نہیں کرنا تو اسی ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی تو آپ کے پاس بھی اگر اس قسم کا پہلے مطلب کھڑا ہو مطلب آپ کے پاس after avail ہو تو اس کو پہلے آپ install کر لیا کریں اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو install کریں کیونکہ آپ نے اس کو pro کرنا ہے پہلے free والا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو یہ crack file ہوتی ہے اس کے اندر install کرنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو نہ پہلے آپ نے uninstall کرنا ہے تو میرا نیٹ سلو ہے آپ نے mind نہیں کرنا تو آپ میرے ویڈیو کو ساتھ بنے رہے ہیں اور end تک دیکھیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ایسی ویڈیو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سیکو فورس کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور تاکہ ہمارا سپورٹ ہو اور ہم آپ کے لیے اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں اور آپ تک پہنچائیں دیکھیں نا تھوڑا سا میرا pc بھی اور نیٹ بھی سلو آ رہا ہے کیونکہ میں نے ہیوی کام کی ہوئے ہیں کافی سارے ٹیپ کھلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں تو میرا نیٹ بھی سلو ہے ٹیپ بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اب اس کو نہ میں کموں گا کلوز تاکہ میں اس کو کلوز کروں تو جیسے اس کو کلوز کروں گا شاید اس کے بعد یہ تھوڑا سا ہیوی پانس کا ختم ہو جائے تو میں بیسکلی اینڈ میں اس کو بھی کلوز ہی کرنے لگا ہوں تاکہ اس کو کلوز کر کے دوبارہ اس کے نیچے سے کوئی مطلب آفشن آیا ہوا ہوگا تو پھر اس کو انسٹالل کر دوں گا تو اس کو میں کلوز کرتا ہوں دیکھیں اس کے نیچے یہ آیا ہوا ہے تو میں اس کو جیسے انسٹالل کروں گا تو یہ ایک سیکنڈ ایک منٹ لگائے گا اس کو انسٹالل کر دے گا تو آپ نے مائنڈ نہیں کہنا تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو اس کو انسٹالل پہلے کر دیتے ہیں فائل دوں گا ٹھیک ہے نا اس کا لنک بھی میں آپ کو پہلے پہلے جیسے سٹارٹ ہوئی تھی اس کا جو لنک تھا وہ والی فائل تھی تو اس کو آپ نے نا پہلے ڈسکرپشن میں آپ کو وہ لنک دے دوں گا آپ نے سب سے پہلے وہ ہی لنک ڈانلوڈ کرنی ہے تاکہ وہ آپ کے پاس اس کا جو پاسورڈ ہوگا اس کا کریک فائل ہوگی وہ آپ کے پاس پہنچ جائے آپ نے کریک فائل کو ڈانلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ مطلب آپ نے سافٹر ڈانلوڈ کرنا ہے جیسے ہی آپ کے پاس سافٹر ڈانلوڈ ہو جائے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا صرف اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرنے کا بہت ہی سیمپل سیٹ اپ ہے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے نا بہت ہی سیمپل سیٹ اپ ہے ایزی لی اس کو نیکسٹ کرتے جائیں نیکسٹ کرتے جائیں اور آپ اینڈ میبری پاتھلے سے وہ اپشن رہ گئے تیسلی اس کو کریٹ پہ لہنے دیں اور اس کو ٹاسک بار پہ بھی رہنے دیں اس کو نیکسٹ کر دیں جیسے ہی نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ پروسس اپنا شروع کر دے گا تو یہ چل رہا ہے اور یہ ایک منٹ میکسیمم لے گا یہ انسٹال ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا مطلب سافٹر ہے آپ اس سے آن لیمیٹڈ مطلب ویڈو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر وارٹر مارک بھی نہیں آئے گا اور بہترین ویڈیو بنے گی تو جیسے کیا بھی دیکھیں یہ انسٹال ہوگی ہے تو اب اس کو فرنش کرنے سے پہلے آپ نے اس کو انچیک کرنا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہی ابھی یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ نے ڈریکٹ اس کو آگے نیکسٹ یا فنش نہیں کہا دینا بلکہ اس کو انچیک کرنا ہے کیونکہ انچیک نہیں کریں گے تو دوبارہ پھر آپ کو انسٹال کر کے دوبارہ پھر انسٹال کرنا پڑے گا اس وجہ سے پہلے اس کو انچیک کرتے ہیں اب آپ کو اس میں سافٹر کی بات کر رہا تھا جو کریک فائل ہے اس کا پاسورڈ بھی میں آپ کو دے دوں گا ہر جگہ کا پاسورڈ اپنا ہوتا ہے جیسے ہی میں اس کی فائل دوں گا تو آپ کو پاسورڈ بھی بتا دوں گا تو اس کا پاسورڈ وہی آپ سے ہم دے دینا کیونکہ باقی دینے کی ضرورت نہیں ہے جو اوپر لکھا ہوا ہوگا وہی اس کا پاسورڈ ہوگا پروفیٹ ٹو دی ہیل ہیون ٹھیک ہے نا یہ اس کا پاسورڈ ہوگا اور آپ نے وہی انسٹال کرنا ہوگا تو دیکھیں نا میرے پاس ابھی وہ zip بھی نہیں انسٹال تو ابھی میں وہ بھی انسٹال کرتا ہوں تاکے وہ ابھی مجھے شو نہیں ہورہ یک کیونکہ وہ zip فائل کے اندر ہے تو اس کو ایککٹ کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں ایککٹ کرنے کے بعد تاکہ وہ اس سے ایزی الی میں اس کے اندر وہ فائل دیکھیں کہ میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کر کر اس میں ڈال دی اب اس کو demanding open کر رہا ہوں تھوڑا سا open کرنے بھی یہ issue کر رہا تھا کیونکہ password کا تھوڑا issue آ رہا تھا جیسے ہی میں اس کو open کروں گا جہاں اس کو آپ open کریں گے تو اس میں تھوڑا سا password کا issue آ رہا ہے تو آپ نے پہلے اس کو administrative کے ذریعے password کو change کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا میں نے تھوڑا سا جلدی میں وہ mistake کر دی تھی میں اس کو simply start سے ہی مطلب extract کر دیتا تو بہت easy رہتا تو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو آپ نے ok کرنا ہے تو اس کے اندر اس کے password کے اندر ایک اور تھوڑا سی غلطی بھی آ گئی ہے تو آپ نے احتیاط سے ابھی اس کو میں تھوڑا سا نیچے close کروں گا تو پھر ہوگا کیونکہ یہ صحیح طریقے سے اس پر click نہیں ہو رہا تو ابھی میں اس کو minimize کر دوں گا recorder کو تو یہ دیکھیں یہ دوسرا recorder بھی ہے اس کی بھی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو وہ بھی دیکھیں تو اس کو دیکھیں نا آپ اپنے ڈریکٹ نہیں کرنا یہاں پہ organize password پہ جانا ہے آپ نے simply وہاں پہ آپ نے پہلے وہاں سے اس کو set کرنا ہے کیونکہ میں ڈریکٹ کر رہا تھا اور بہت attention دے رہا تھا کیونکہ ڈریکٹ میں یہ password attached نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے پہلے اس کے جو نیچے لکھا ہوا organize password یہاں پہ جانا ہے اس کو وہی password enter کرنا ہے اور آپ نے next word دینا یہ open ہو جائے گا کیونکہ یہ میں بار بار یہاں سے try کر رہا تھا پر یہاں سے نہیں ہو رہا تھا تو میں نے وہاں سے نیچے سے اس کا option کو set کر دیا تو اب وہاں جا کے آپ اس کو password کے اندر جا کے ہوکے کرو گے لکھو گے تو وہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا کیونکہ میں اس کو بار بار کافی سارے try کر رہا تھا کیونکہ یہ open نہیں ہو رہا تھا password تو وہی تھا پر اس کے نیچے سے تھوڑی سی function کا مسئلہ آ رہا تھا جس کے وجہ سے یہ open نہیں ہو پا رہا تھا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے تکلیف نہیں لینی اور اپنے پریشان بھی نہیں ہونا کہ password غلط ہے یا کوئی problem آ رہی ہے تو آپ نے نیچے ہی جانا ہے ٹھیک ہے نا نیچے والے password پہ جانا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے آپ نے اس کو click کرنے کے بعد آپ نے simply کچھ بھی نہیں کرنا وہی password اس کے اندر type کرنا ہے تو وہ open ہو جائے گا دیکھیں تو وہ open ہو گیا ہے تو ابھی اس کو آپ نے copy کرنا ہے اس کے crack کو copy کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں پھروٹ ہیں آپ کی piles کون سی آپ کے کونسے آ بائیٹ پہ مطلب PC operating ہو رہا ہے تو باقی میں تو اس میں من leave من quander باقی میں demand کرتا ہے تو آپ نے simply اس کو copy کرنا ہے اور آپ نے جانا ہےstream drive میں machen drive میں جانے کے بعد آپ نے اس کی files بغیرہ کو check کرنا ہے کہ پانے اس کی files پڑھی ہیں جہاں اس کی files پڑھی ہیں اس کو open کرنا ہے آپ نے جہاں اس کی files پڑھی ہیں اس کو open کرنا ہے آپ نے اس میں میرے خیال میں اس میں نہیں پڑی تو وہ دوسرے میں پڑی ہے تو وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرے میں چلتے ہیں بھئی دوسرے میں چلتے ہیں تو وہاں جا کے اس کی فائلز کو دیکھتے ہیں اور وہاں سکون سے اس کو ابھی چیک کر لو دوسری فائل میں پڑی ہے ہاں یہاں پڑی ہے دیکھیں نا یہ نیچے پڑا یہ والا یہ نیچے فائل پڑی ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپل کرنا کیا ہے بھائی آپ نے اس کو سمپل پتہ ہی کرنا کیا آپ نے اس میں صرف پیسٹ کر دینا ہے جو وہ آپ کو میں نے پاس وڈہ والا آپشن دیا تھا اس میں سے جو آپ نے کریک فائل ڈاؤنلوڈ کی تھی آپ نے سمپل اس میں کچھ بھی نہیں کرنا سائیڈ پہ کلک کر کے اس میں پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ کلک کریں کہیں پہ بھی کلک کر دیں کلک کرنے کے بعد آپ نے سمپل پیسٹ کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا اس کو کنٹینیو پہ کر دینا ہے جیسے آپ کنٹینیو کے کے بعد سمپل آپ اس کے پیج پہ جائیں آپ اپنے ڈسکٹاپ پہ جائیں اور وہاں جا کے اپنے مطلب سکرین ریکارڈر کو اوپن کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا میرے پاس تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے تھوڑا سا میں اس کو سوال کرتا ہوں یہ ایشو یہ تھا کہ میں نے وہ تھوڑا سا مسٹریکن لی آئی ٹاپ والا سکرین ریکارڈر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا تھا تو اس میں ایشو آ رہا تھا ابھی میں دوبارہ اس کو مطلب وہ کرتا ہوں کیا کہتے ہیں ڈلیٹ کر کے دوبارہ اس کو میں انسٹال کرتا ہوں جیسے انسٹال کر کے اس میں پیسٹ کرتا ہوں تو پھر اس کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو یہ ایزیلی اوپن ہو جائے گا آپ اگر سے آپ سے بھی اوگلتی ہو جائے مطلب تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا تو اپنے دماغ سے بھی تھوڑا سا کام کر لیا کریں اگر یہ مطلب آئی او بائٹ والا کام نہیں کر رہا آئی ٹاپ والا کام نہیں کر رہا تو آئی فن پہ کام کر رہا ہوگا یہ تو آئی فن کا مطلب آپ جب سکرین ریکارڈر ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس میں آپ یہ ایک ریک فائل ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کریں گے تو یہ آپ کا ورک کرنا شروع کر دے گا یہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسانے دیکھیں اب میں نے دوبارہ اس کا آئی فان والا سکرین ریکارڈر اس کے اندر انسٹال کیا ہے تو اب اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ بلکل دیکھیں آپ کو پرو بتا رہا ہے فری والا نہیں بتا رہا مطلب یہ ریسٹورڈ ہو گیا ایک ریک فائل اس کی کام کر رہی ہے اور یہ بیسٹ ہے ابھی آپ بھی اس طریقے سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور سکرین ریکارڈنگ سے سکرین ریکارڈ کریں اور مکمل مزے لیں بھائی اور ہمیں کامرس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسے لگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بھائی اور ہماری اور ہماری اور ہماری اور ہماری